جنگلر لیتے ہو مگر ایک دن وہ آئے گا تمہارے اوپر اور ہم لائیں گے کوچش کر کے کہ تمہارے آقی لڑکی مسلمان ناشتی ہوگی اور مسلمان اس کا ناش دیکھتے ہوں گے آج تم جنگلر لڑتے ہو اپنی بیٹیوں کے پردے کے لیے مگر ایک دن ہم لائیں گے تمہارے اندر کہ تمہارے گھر کی عورتیں ناشیں گے تمہارے لیے بڑی بات یہ ہے سلامتی نیوبی کہ تمہاری عورتیں قرآن پڑھتی ہیں بس یہ ارش کرنے کا مطلب تھا کہ یہ قوم اتنی برباد ہوتی چلی جا رہی ہو تو نارے والی تقریر سوٹ نہیں کرتی تقریر بوسی والی سوٹ کرتی ہے آپ اس بات کو غور تو کرو مجھے بتاؤ تو کہ کتنی دنیا خراب ہوتی چلی جا رہی ہے مسلمان عورتوں کے مشلرہ کون ہو گئیں یہ بمبئی کی عورتیں ہو گئیں بے حیاء بے غیرت باتنے والی کانے والی بتویز عورتیں ان کی طرح کپڑے ہیں ان کی طرح جسم پر مازاللہ چکتے ہوئے کپڑے ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں ہیں میں کیا بیان کروں میرے گھر کی بیٹی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے نبی کی کلمہ پڑھنے والی میری بہن ہے میری بیٹی ہے میں کیا بیان کروں کھول کے تو نہیں کہہ سکتا نا مگر یہ چست کپڑوں میں جانے والی میری بیٹیاں میری بہنے اس بات کو سمجھے کہ یہ کس طرح جا رہی ہے ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے اور سلام مسلمانوں جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے میری بیٹیوں میری بہنا جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو یا جو عورتیں بھول جائے کہ نبی کے زمانے کی عورتیں کون تھی آپ کو پتہ ہے میرے نبی کے زمانے کے نمانے میں کیا حد تھا میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں اللہ نے آپ کو سب سے بہترین چیز دی ہے ایمان اور اگر ایمان ہی مرتے وقت چھن گیا تو کیا کرو گے گارنٹی نہیں کوئی کسی پر کوئی گارنٹی بہداد میں چاند نکل گیا عید کا اناؤنس ہو گیا اور ایک ہستی ہے جو اعتقاف میں ہے مگر جب عید کا چاند دکھائے تو اس ہستی نے رونا شروع کر دیا اور اس ہستی کے آنسوں نے مسلح بکونا شروع کر دیا اپنے زمانے کی سب سے بڑی ہستی ہے لوگ ہاتھ بانتے کھڑے جو ایمان